خانے وال پبلک سکول اینڈ یونیورسٹری کالج میں دو روزہ فن فیر کا آغاز ہو گیا جس کا افتتار ڈپٹی کمیشنر وسیم حامد صندو نے پرنسپل حافظ راشد سعید رانہ کے حمراہ کیا اسی حوالے سے رپورٹ دے کے ہمارے بیرو چیف فرحان شاہد کی اس موقع پر جسر رار بی ایس پروگرام وائس پرنسپل میسیس شازیہ احمد خگا بھی ہمراہ تھی ڈپٹی کمیشنر نے کتب دستکاری سکافتی اور کھانے پینے کی ایشیا سمیت دیگر سٹالز کا معاینہ کیا بعد ازان ڈپٹی کمیشنر نے فن فیر کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کی تقریب میں سابق میمبر پنجاب بار کانسل پیر احمد خگا ڈپٹی کمیشنر وسیم حامد صندو نے اپنے خطاب میں کی پی ایس اینڈ یونیورسٹری کالج کو نمبر ون ادارہ بنانے کی عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ فروغ تعلیم کے لیے ریجن میں نمائی کردار ادا کر رہا ہے طلبہ دل جمع کے ساتھ پڑھائی پر توجہ دے کر ملک کا نام روشن کریں اور اسازہ قوم کے مماروں کو جدید اقاضوں کے مطابق درس و تدریس کا فریضہ سرانجام دیں پرنسپل حافظ راشد سعید رانہ نے اسازہ کی کافشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے لہٰذا ہمیں اس موقع پر بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہونا چاہیے اور زندہ دلی کو جذوے زندگی بنانے چاہیے تاکہ پھر سے انسابی سرگرمیوں کے لیے تازہ دم ہو سکیں ڈپٹی قبل حضار ڈپٹی کمیشنر وسیع محمد صندوقی آمد پر پرتباق استقبال کیا گیا ادارہ حضار کی چاکو چوبن طلبہ دستے نے اسلامی پیش کی انہیں بچوں نے گلدستے پیش کیے